سکواش کا جو گیم ہے نا وہ آپ کی منٹل اور فیزیکل اجیلٹی جو ہے نا وہ ڈیویلپ کرتا ہے کم عمری میں ہی روشن خان نے کھلونے کی جگہ سکواش کا ریکٹ تھامنی آج نصرولہ خان نے یہاں پہ ان کو کافی سپورٹ کی شاگر اور گوچ کی جو دشتہ ہوتا ہے وہ ان دونوں بھائیوں کا ماضی شکریہ سن انیس سو انانچاس پاکستان کی پہلی پروفیشنل سکواش چیمپینشپ منقد کی جا رہی تھی جہاں ان کے ہی خاندان کا ایک نوجوان حاشم خان کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رہا تھا لیکن فائنل میں حاشم خان سے ہارنے کے بعد روشن خان کیلئے راولپنڈی میں رہنے کی کوئی معقول وجہ نہیں رہی تھی روشن خان نے کراچی جانے کا فیصلہ کی کراچی میں وہاں انہوں نے بہت سخت وقت گزار رہا تھا کہ دیسپائیڈ ایڈورسٹی وہاں نے نہیں دیتا اس پیشن میں تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ہنریز ایٹ کا باکچر بھی ہوتا تو وہ ناکھاوٹ ہو جاتا کراچی میں نیوین کا سہارا ملا تو یہ آگے بڑھے پاکستان میگی نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا آشن خان کو ہرا سکتے ہیں روشن خان اور حاشم خان کے خاندانوں میں ایک اندیکھی رقابت موجود روشن خان نے بہت جہا تو وہ نہیں کھیلنا چاہتے تھے کہ کہیں گے روشن سے ہار نہ جائیں انہوں نے اپنا ایک حصہ بنائے ہوا ہے اور کسی دیسرے کے ساتھ یہ کھیلنے کے لیے تیار گئے سوائے میچوں کے حاشم خان اور آزم خان جنہوں نے ہمیشہ روشن کو نظرانداز کیا آج وہ بریڈش اوپن میں ایک حقیقت بن کر ان کے سامنے کھڑے تھے روشن خان نے اپنے پہلے ہی راؤنڈ کے میچز میں بڑے نامبر کھرادیوں کو ہرانا شکر کر دیا سکواش کوٹ میں ایک سنسنی سے پھیل گئی تھی اور شاید اسی لمحے روشن خان کے ذہن نے ناو اور نیور کا فیصلہ دیا موسیقی